اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس ویڈیو میں جمعیت علماء ہند کا ممبر کیسے بنے پر گفتگو کی جائے گی اس کے لئے سب سے پہلے کسی بھی بروزر میں چاہے وہ گوگل کروم ہو، مایکروسافٹ ایڈج ہو، فائر فاکس ہو کسی بھی بروزر میں جہاں پر یورل لکھا جاتا ہے وہاں پر www.jamiat.org.in لکھیں اور انٹر کلک کریں اس سے جمعیت کی ویب سائٹ کھل جائے گی جمعیت کی ویب سائٹ میں لاغ ان پر کلک کریں پھر register پر کلک کریں جہاں پر select member type لکھا ہویا ہے اس پر کلک کریں اس میں اگر آپ دیکھیں گے تو تین options ہیں اگر آپ صرف مالی تعاون کرنا چاہتے ہیں تو associate member پر کلک کریں اگر آپ جمعیت کے کاموں میں جانی اور مالی طور پر حصہ لینا چاہتے ہیں تو primary member پر کلک کریں اگر آپ primary member بن کر لوگوں کو جمعیت کا member بننے کی دعوت دیتے ہیں اور آپ کے ذریعے سے سو سے زائد لوگ member بن جاتے ہیں تو آپ primary member سے active member بن سکتے ہیں associate member کے لیے کوئی فیز نہیں ہے primary member کے لیے 10 روپے فیز رکھی گئی ہے اور active member کے لیے 100 روپے فیز رکھی گئی ہے تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ associate member کس طرح سے بنتے ہیں associate member بننے کے لیے سب سے پہلے member type میں associate select کریں your name کی جگہ پر اپنا نام لکھیں اور plus 911 کے بعد اپنا موبائل نمبر لکھیں اس کے بعد آتا ہے username اس جگہ پر اپنا نام بغیر space دے کر لکھیں اگر آپ کے نام کا پہلے ہی کسی نے username بنا لیا ہے تو پھر سے آپ کے نام کا username قبول نہیں ہوگا یہ پہلے سے بنا ہوا ہے تو یہ نام قبول نہیں ہوگا ایسی صورت میں آپ کے نام کے ساتھ کوئی نمبر یا کوئی اور لفظ یا حرف جمع کر کے username بنا لیں جسے تبریز one two password اس میں کم از کم چھ حروف ہوں اور ان چھے حروف میں کم از کم ایک capital لیٹر ہو اور ایک small لیٹر ہو اور ایک نمبر ہو جو اوپر password لکھے ہیں اسی کو یہاں پر پھر سے دورہ لیں email ID کی جگہ پر اپنا email ID لکھیں pin code جہاں آپ رہتے ہیں اس علاقے کا pin code یہاں پر لکھیں اپنے مکان کا address لکھیں ID proof یعنی آپ کی شناخت کے لیے pen card, adhar card, passport, voter ID اور driving license کوئی بھی جو آپ کے پاس مہیا ہے اس پر کلک کر کے جو choose file کا option نیچے آ رہا ہے اس پر کلک کر کے اس کی photo کو select کر لیں اور enter captcha code جو اوپر لکھا ہوا ہے اس کو یہاں پر ہو بہو لکھ دیں اگر وہی capital ہے تو وہی capital میں لکھیں گے اگر number ہے تو number لکھیں گے H capital میں لکھیں گے اور جو small j ہے اس کو small j لکھیں گے اس طرح سے ہو بہو capital اور small letters کو دیکھتے ہوئے ہو بہو اس کو یہاں پر لکھ دیں گے لکھنے کے بعد ایک بار چیک کر لیں گے کہ ساری information جو ہم نے یہاں پر fill کی ہے وہ صحیح ہے اگر صحیح ہو تو submit button دبا دیں گے associate member کیلئے submit button دباتے ہی membership قبول کر لی جاتی ہے اور اوپر جو یہاں پر login icon دکھ رہا تھا وہ والا آدمی کے نشان میں تبدیل ہو جاتا ہے اور جب اس نشان پر ہم کلک کریں گے تو ہم نے جو information وہاں پر ڈالی تھی وہ والی یہاں پر ظاہر ہو جائے گی اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری جو associate membership ہے primary membership میں تبدیل کریں یا primary membership اگر ہے تو active membership میں اگر تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو edit profile پر کلک کریں یہاں پر upgrade your membership پر کلک کرنے کے بعد upgrade your membership والا form open ہو جائے گا اپنی age یہاں پر لے جو بھی آپ کے پاس موجود ہے وہ والے id proof پر کلک کر کے choose file کے ذریعے سے اس کو select کر لیں آپ کتنا کیا پڑھے ہیں اس کو آپ یہاں پر select کریں اگر آپ نے graduation complete کی ہے اگر آپ نے degree حاصل کی ہے تو graduate پر کلک کریں اگر آپ صرف 10th year 10 plus 2 پاس کی ہے تو 10th year 10 plus 2 پر کلک کریں اگر آپ مفتی ہیں تو مفتی پر کلک کریں اگر آپ عالم ہیں تو مدرسہ graduate عالم پر کلک کر دیں اور profession میں آپ ابھی کیا کام کر رہے ہیں اس کو select کر دیں اگر آپ self employed ہیں اگر آپ خود کام کر رہے ہیں تو self employed پر کلک کریں اگر آپ مدرسہ میں پڑھا رہے ہیں تو آپ مدرسہ teacher پر کلک کریں اگر آپ business کر رہے ہیں تو business پر کلک کریں اگر آپ کسی مدرسہ کے محتمیم ہے یا کسی school کے principal ہیں تو آپ principal اور rector اور محتمیم پر کلک کر دیں اوپر جو لکھا ہوا code ہے اس کو enter capsa code میں لکھ دیں ہو بہو لکھیں x capital میں ہے تو x capital میں لکھیں 6 number ہے تو number لکھیں t capital ہے اور p small ہے e capital ہے s capital ہے اور s number ہے تو سارا کچھ fill کرنے کے بعد ایک بار چک کر لیں کہ ساری information جو ہم نے یہاں پر fill کی ہے وہ صحیح ہے اگر صحیح ہے تو submit button دبا دیں جیسے ہی آپ submit button پر کلک کریں گے تو آپ کی screen پر اس طرح سے ایک page open ہو جائے گا جس میں آپ کو کلک کرنا ہے pen o پر جیسے ہی آپ pen o پر کلک کریں گے payment page آپ کی screen پر open ہو جائے گا اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سارے ذرائعے ہیں جس سے آپ payment کر سکتے ہیں credit card سے payment کر سکتے ہیں debit card سے payment کر سکتے ہیں net banking سے payment کر سکتے ہیں اور upi یعنی کوئی بھی mobile application سے آپ payment کر سکتے ہیں آپ کے لیے جو آسان ہے اس ذریعے سے آپ payment complete کر دیں گے تو آپ کی membership قبول کر لی جائے گی اور آپ primary member بن جائیں گے اور آپ کا payment ہونے کے بعد آپ آدمی کے نشان کے اوپر کلک کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ primary member بن چکے ہیں اور آپ کی primary membership approve ہو چکی ہے اسی طرح سے اگر آپ اوروں کو جمعیت کا member بننے کے لیے مدو کر رہے ہیں بلا رہے ہیں بول رہے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنا link ان کو شیئر کریں جب وہ آپ کے link کے ذریعے سے جمعیت کے member بنیں گے کہ یہاں پر یہ والا referral URL دیا ہوا ہے اس کو میں copy کر لوں گا اور copy کرنے کے بعد میں اپنے واتسائپ سے facebook سے جو بھی ذریعہ ہے اسے میں شیئر کروں گا اور جب کوئی بھی بندہ primary member بنے گا میرے URL پر میں نے URL شیئر کیا ہے اس کو click کرنے کے بات بنے گا تو وہ URL یہاں پر record کر لیا جائے گا یہاں پر zero registrations ہیں کیونکہ میں نے یہاں پر کسی کو شیئر نہیں کیا اور کسی نے میرے URL پر click کر کے primary membership حاصل نہیں کی ہے جیسے ہی کوئی primary member میرے URL پر click کر کے بنے گا تو وہ یہاں پر ظاہر ہو جائے گا جیسے ہی 100 member اگر میری طرف سے بن جائیں گے میرے URL پر click کر کے بنے گے میں جو link شیئر کیا ہے اس کو click کر کے بنے گے تو میں اپنی membership کو primary membership سے active membership میں تبدیل کر سکتا ہوں primary member سے active member بنے کے لیے پھر یہ پروسیجر ہے میں اپنے آدمی علی نشان پر کلک کروں گا اور edit profile پر کلک کروں گا اور جیسے ہی آپ upgrade your membership پر کلک کریں گے تو membership upgrade کرنے کے لیے یعنی primary سے active member بنے کے لیے ایک form open ہو جائے گا اس میں سب سے پہلا option total offline referral count ہے کتنے لوگوں نے میرے share کیے url یعنی link پر کلک کر کے primary membership حاصل کی ہے اگر 100 لوگوں نے کی ہے تو یہاں پر میں 100 لوگوں لکھوں گا اس کو جاننے کے لیے ہم آدمی والے نشان پر کلک کر کے ڈیش پورٹ میں جائیں گے تو جہاں سے ہم نے url copy کیا تھا وہیں پر total members referred online تکھائی دی رہا ہے تو یہاں پر 0 ہے تو میں membership حاصل نہیں کر سکتا ہوں ایکٹیو membership جیسے یہ 100 سے زیادہ ہو جائیں گے تو میں پھر سے اپنے ایڈیٹ پروفائل میں جا کر اور اپگریڈ ممبر شپ پر کلک کر کے اپنی membership کو primary سے active membership میں تبدیل کر سکتے ہیں تو جتنے لوگ آپ کے ذریعے سے primary member بنے ہیں وہ یہاں پر آپ لکھ دیں گے 100 یا 200 اور آپ کے جو ڈیٹیل ہے وہ یہاں پر آپ لکھ دیں اور سارا کچھ ہونے کے بعد ایک مرتبہ چیک کر لیں کہ صحیح ہے یا غلط ہے اگر صحیح ہے تو submit button پر کلک کر دیں جیسے ہی آپ submit button رکھی گئی ہے اس کو آپ ادا کر دیں گے اور آپ کا جو payment ہے وہ accept کر لیا جائے گا جب آپ اپنا status چیک کریں گے تو جس طرح سے یہاں پر primary member approved دکھائی دے رہا ہے اس طرح سے آپ active member pending دکھائی دے گا جب state admin state secretary آپ کی details approve کر دیں گے تو pending ہے وہ approve میں بدل جائے گا اور آپ successfully active member بن جائیں گے اللہ تعالی ہم سب کو کار خیر میں حصہ لینے والا بنا دے